بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز سب سے پہلے لائک ضرور کر دیا کریں تو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے بہت مزے کی بہت ڈیفرنٹ سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج دل چاہ رہا تھا کہ کچھ ڈیفرنٹ سا بنایا جائے تو ابھی جو ہے نا میں نے صبح صبح ہی سبزیاں مانگوالی تھی فریش فریش تھوڑا میں نے کہا جلدی اٹھتے ہیں چھوٹی کا دن ہو تو لیٹ ہو جاتا ہے لیکن میں نے کہا جلدی اٹھتی ہوں اور آج کچھ ڈیفرنٹ سا بناتی ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ویڈیبلز وغیرہ مانگوالی اچھا کچھ تو میں نے سبزیاں پکانے کے لیے مانگوائی ہیں یہ آپ کو جو ٹینڈے بینگن وغیرہ نظر آ رہے ہیں وہ تو ایسے ہی جیسے نارملی روٹین میں پکایا جاتا ہے بینگن میں نے بھرتے کے لیے مانگوائے ہیں تو بڑا دل چاہ رہا تھا کافی دن ہو گئے تھے تو ایسے سبزیاں کھانے کا تو یہ دیکھیں نا مزدار سا ناشتہ جو ہے وہ تیار ہو گیا بلکل روٹین سے ہٹ کر بنایا ہے اور ابھی آپ کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ بہت ہی مزے کا بنا تھا تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اچھا ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہ جو سیکنڈ ریسیپی ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ابھی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی وہ ہے یہ ہمارے رول پراتھا کہہ لیں رول کہہ لیں اوزبک ریسیپی ہے بڑے مزے کی ریسیپی ہے بہت ڈیفرنٹسی بھی ہے کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور بہت آسانی سے آپ بنا لیں گے تو مجھے مجھے بھی بہت پسند آئی اور بچوں کو سب کوئی پسند آئی تھی تو چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں سب سے پہلے جو ہے نا میں نے لے لیا تھا دو کپ میدہ لیکن پھر مجھے لگا کہ دو کپ میدہ کافی زیادہ ہے تو میں نے ہاف کپ میدے کا جو ہے نا اس میں سے نکال لیا ہے اور ون اینڈ ہاف کپ آپ کر لیں میدہ اناف ہے یعنی کہ یہ میں نے یہ آپ کے لئے کافی ہوں گے سات آٹھ لوگوں کے لئے تو یہاں پر اب اس کے اندر جو ہے نا نمک بس وان ٹی سپون ڈالا تھا اور نارمل جو پانی ہوتا ہے نا اسی پانی کے ساتھ میں نے اس کو آٹے کو گوند لیا ہے بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آٹے کو اچھا سا گوندنا ہے اور نہ ہی آپ کی ڈو بہت نرم ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ سخت بس تھوڑا سا لاسٹ میں وان ٹی سپون کی جتنا آئل لگا کے اس کے اوپر اس کو کور کر کے رگ دیں ریسٹ کے لیے اتنی دیر ریسٹ میں نے چھوڑ دیا تھا تیس منٹ کے لیے کہ میں جب تک اس کی جو سٹافنگ ہے نا یہ تیار کر لیتی ہوں تو یہاں میں نے کڑائی کے اندر لے لیے ہاف کپ کوکنگ آئل کا اس کے اندر میں نے لارج سائز کے پیاز تھے میڈیم سائز کہہ لیں آپ میڈیم لارج سائز کے تھے بہت بڑے بھی نہیں تھے چار پیاز اس طریقے سے میں نے کٹ لیا پھر اس کے اندر میں نے کیمہ لے لیا تقریباً ایک پاؤ کے جتنا کیمہ تھا اور یہ کیمہ ہے بیف کا آپ چاہیں تو مٹن کا بھی لے سکتے ہیں چکن کا بھی لیکن سب سے جو مزے کا فلیور آتا ہے وہ اسی میں آئے گا چکن میں آپ کو آئے گا مزہ تو لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا اس کے اندر ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پر اب میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کک کرنے کے لیے ہلکی آنچ پر رکھا تھا تاکہ جو کیمہ کا پانی ہے نا اسی پانی کے اندر یہ اچھا سا پک جائے گل بھی جائے کیمہ اور یہ باریک والا کیمہ میں نے لیا ہے تو اس لیے پھر یہ اتنی دیر میں تو اچھی طرح سے گل جائے گا پھر اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون کے جتنا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کے اندر میں نے ڈالا ہے دھنیا پاودر اور دھنیا پاودر اس کے اندر میں نے ٹو ٹی سپون ڈالے ہیں اس کے بعد اس کے اندر زیرا پاودر ڈالا ہے جو کہ ون ٹی سپون بھر کے ڈالا ہے لال مرچ کا پاودر ڈالا ہے میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون اور بس یہ چیزیں ڈال کر تو اس کو میں اچھا سا مکس کروں گی اور یہ جو کیمے کا پانی ہے نا بلکل اس کو خوش کر لینا ہے درائے کر لینا ہے یعنی کہ پانی اب اس کے اندر نار ہے پھر اس کے بعد جو چیزیں اس کے اندر جائیں گی وہ ہے ہماری سبزیاں اور یہ میرے پاس کیرٹ ہے جس کو میں نے کش کیا ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے کش کر لینا ہے تو یہ لمبی لمبی میں نے کش کر لی تھی گاجرے اس کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی اور اس کے اندر جو جائے گی بند گوبی اس کو بھی آپ چاہیں تو کش کر لیں گا بلکل آپ نے بلکل باریک باریک کٹ نہیں ہے جیسے ہم نے گاج نے کش کی ہے نا اسی طریقے سے اور آپ چاہیں تو سپرنگ انین بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے سپرنگ انین نہیں ڈالا اور یہ دیکھیں یہ ہے بند گوبی باریک کٹی ہوئی یہ بھی تقریباً ایک پیالی کے جتنی تو زیادہ مجھے لگا کہ ڈل گی تھی بلکہ میں نے یہ کسی اور چیز کے لیے بھی کٹ کر رکھی ہوئی تو وہ ساری میں نے ڈال دی پھر میں نے تھوڑی سی اس میں سے اٹھا لی تھی اور گاجر میں نے ایک بڑی لاش سائز کی گاجر لی تھی بڑی تھی تو اب ان کو اچھا سا مکس کر رہی ہوں آنچ بھی تیز ہے اور اس کو بس بلکل ڈرائی ڈرائی ہی آپ نے رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جب ہو جائے گا تیار تو آپ نے چلا بند کر دینا ہے ٹھنڈا کرنا ہے یہاں پر آٹے کو ریسٹ مل چکا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ ریسپی بہت آسان ہے اس میں کوئی چ چیز مشکل نہیں ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ کمپلیٹلی سٹیپس کو فالو کرنا ہے بغیر سکپ کیے جب آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے بنی ہے اچھا یہاں پر میرے اس آٹے کے تقریباً نو پیڑے اس کے میں نے بنا لیا تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کیا کہ ایک ایک پیڑے کو میں نے لیا اور اس کے اوپر کارن فلور لگانا ہے میدہ نہیں لگانا اگر آپ میدہ لگا کے روٹی بنائیں گے تو وہ چپک جائے گی آپ نے کارن کارن فلور لگانا ہے تین پیڑے میں نے کر کے کارن留work لگا کے تینوں کو اکٹھا بیل لیا اور پھر اب یہ جب اکٹھی بیلنے سے کیا ہوتا ہے کہ روٹیاں اتنی پتلی روٹی آپ ایک اکر کے پیڑا کریں گے نہ Dlatego성이 لگ جب با روٹی جب اب تینوں کو اکٹھا کر کے بیل لیں گے تو روٹی آپ کی لوگیںً بھی ہوگی اور بڑی بھی ہو جائے گی تو کارن فلور لگانے سے یہ ہوا ہےups對不對 ایک ایک پیڑے کو کرنا ہے کورن فلور لگا کر اور اس کو پھر بیل کے اور سپریٹ کر لینا ہے یہاں پر میں نے اپنی ساری جو نو روٹیاں تھی وہ ساری کی ساری بیل لی ہیں تو بس اچھے یہ خیال رکھنا ہے کہ کورن فلور ہی لگائیے گا میدہ نہیں لگانا ایک پین لے لیا اس کے اندر میں نے اور پھر اس کے اندر تھوڑا سا ہلکا سا میں نے آئل لگایا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے ایک روٹی اس طریقے سے میں نے لے لی آپ چاہیں تو توے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے روٹی ڈالی ہے آنچ ابھی میں نے ہلکی رکھی ہے کیونکہ تیز آنچ نہیں کرنی یہ ورنہ جل جائیں گی پتلی سی روٹیاں ہیں اس کے اوپر یہ جو سٹافنگ تیار کی تھی نا یہ اس طریقے سے لے کر تو اوپر اس کے پورا پھیلا لینی ہے ایک ٹیبل سپون کی مدد سے اس طریقے سے میں پوری اس کے اوپر لگا رہی ہوں پھر کیا کرنا ہے کہ دوسری روٹی لینی ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینی ہے اس کو پورا اوپر اچھا میری روٹیوں کا سائز پورا جو ہے وہ ایکول ہے اگر آپ کو لگے کہ روٹی ایکول نہیں ہے تو آپ سائٹ سے ان کو مطلب گول کرنے کے لیے آپ سائٹ سے کٹ بھی سکتے ہیں پھر اس کو پلٹ لیا تھا جو نیچے والی سائٹ تھی پھر وہ اوپر آ گئی پھر اس کے اوپر سٹفنگ ڈال دینی ہے اور پھر اس کے اوپر ایک روٹی اس طریقے سے رکھ لی پھر اس سائٹ کو پلٹ آئے جو نیچے والی سائٹ ہے پھر اس کو اوپر لانا ہے جو نیچے سے پکی ہوئی سائٹ ہے نا اس کو اوپر لے کر آنا ہے اور اس کے اوپر سٹفنگ ڈال دینی ہے بار بار آپ نے یہی پروسس کرنا ہے اگر آپ سے ہنڈل نہ ہو تو آپ چار سے پانچ روٹیوں کو ایک ٹائم میں کر لے میں نے تو ساری ایک ہی ٹائم میں کر لی تھی کیونکہ میں نے ان کو ہنڈل کر لیا تھا جو سائٹ کوک ہو جاتی ہے اس کے اوپر سٹفنگ رکھنی ہے پھر جب دوسری روٹی اوپر آپ اس کے ڈالیں گے نا تو اس کو پھر آپ نے پلٹنا ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ تین سے چار روٹیوں کو اس طرح سے کر کے نا پھر میں نے تھوڑا سا اس کو پانچ منٹ کے لیے دھکن ڈھام کے پکایا پھر یہ دیکھیں اب نیچے والی جو روٹی پک گئی تھی اس کو پھر دوبارہ سب کو پلٹ لیا اور یہ سائٹ اوپر آگئی تو اس کے اوپر سٹفنگ ڈال دی اسی طرح سے آپ نے ساری روٹیاں کرنی ہے اب جب ساری ہو گئیں تو لاسٹ میں میں نے تھوڑی سی دس منٹ کے لیے ہرکی آنچ پہ اس کو دھکن ڈھام کے رکھ دیا تھا تاکہ کوئی کسر اگر رہ گئی ہے تو وہ بھی ہو جائیں پھر یہاں پر اب یہ جو پک گئیں ساری روٹیاں ہو گئیں تو ان کو اتار لیا ہے اور یہ اس طرح سے آپ نے ان کے رول بنا لینے ہیں اب کیا ہے کہ یہ دونوں سائٹ پہ یہ اس طرح کے آپ کے رول ہیں پراتھا رول کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کہ ان کے اندر بھی فلیں گے اور باہر بھی فلیں گے یہ اس طرح سے ہم نے بنایا ہے کہ یہ دیکھیں اب میں اس کو رول کر رہی ہوں اس سائٹ سے بھی آپ لے لیں دونوں سائٹوں سے اور پھر اس کو آپ نے ایسے رول کر لینا ہے اور یہ بہت مزک ہے اور بہت سمپل اور ڈیفرنٹ سی ایک ریسپی ہے جو کہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بہت آسان ہے بس آپ نے سٹیپس کو فالو کرنا ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے کوئی بھی چیز اسکپ نہیں کرنی تو آپ اس کو پورا کمپلیٹلی اس کو سمجھ جائیں گے کہ کیسے یہ بنائے ہیں اور آپ اس کو کسی بھی اپنے ایونٹ میں سائٹ ڈش کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ بریکفاسٹ میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ریسپی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے اور اگر آج کی یہ ویڈیو یہ ریسپی آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور اس کے ساتھ اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کر دیں اس کو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آپ سے چاہوں گی اجازت دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ